اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چک ان لائن یہ والا یہ آپ ہوئی تھوڑا آپ لوگ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ انگلیش بھی ہے اردو بھی ہے عربی بھی ہے اور یہ نیکسٹ اور زبانوں میں بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے تو یہ یہاں پہ انگلیش پہ میں سیلٹ کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ لیسنس چک کرنا ہے اقامہ ان لائن چک کرنا ہے خروب چک کرنا ہے نقلی کفار اچھک کرنا ہے اور آپ کا ادھر ایکسٹ ایکسٹ ری انٹری چک کرنا ہے جو بھی چیزیں آپ لوگ کو یہاں پہ مل سکتا ہے تو ابھی میں ٹریفک بارے میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہاں یہ ٹریفک آل ٹائپ وائلیشن جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس طرح یہ ابھی تھوڑا اوپننگ میں جو ٹائم لے رہا ہے میرے خیرم نیٹورک کا مسئلہ ہے یا ویسے یہ اپلیکیشن جو ہے اس میں ہے تو یہاں یہ آئی ڈی نمبر جو ہے آئی ڈی اور بارڈر نمبر تمہش آئی ڈی یعنی اقامے کا نمبر یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے اقامے نمبر لکھ دیا یہاں پہ جس کا اقامہ ہے اس کا ڈیٹا برد لکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی عربی میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہے یہ نیچے جو ہے یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ اس پہ اس طرح کلک کرنا ہے تو یہ ابھی آپ کو انگلش کا ڈیٹا ابھی بتائے گا تو یہاں پہ اس کا بھی میں ڈیٹا برد جو ہے وہ میں لکھوں گا یہاں پہ سٹ کروں گا انیس سو پچاسی اس کا ایک ایک انیس سو پچاسی اس کا ڈیٹا برد تو یہاں پہ ایک انیس سو پچاسی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے اس کو اس طرح سٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ایک انیس سو پچاسی یہ نیچے پھر یہ انکوائری جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنا کے بعد آپ کے سامنے ایک اور بورڈ آ جائے گا بورڈ میں آپ کے سامنے اس کا پورا ڈیٹیل جو ہے وہ نظر آ جائے گا اس بندے کا نام ابھی آیا ہے اوپر جس کا اقامہ اقامہ ہے اس کے اوپر ابھی چار غرام ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ٹریفک غرامہ ہے چار ٹریفک غرامہ ہے اس کے اوپر تو یہاں پہ ابھی یہ نیچے جو آر اس اس آر پان سو جو لکھا ہے اور چار جو لکھا ہے تو یہ اس پہ کلک کرنا ہے ابھی میں معلوم کروں گا کہ یہ پہلا اقامہ جو ہے یہ کس طرح ہم لوگ چک کریں گے کہ یہ کہاں پہ آیا ہے کونسی گاڑی پہ آیا ہے کس طرح آیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ یہ والا جو نشان نظر آپ لوگ کو آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس طرح تھوڑا انتظار کر کے پندس سیکنڈ تو یہ اوپن ہو جائے گا اوپن ہو جانے کے بعد آپ کے سامنے اس کا پورا کا پورا ڈیٹیل یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اقامہ نمبر ہے اس بندے کا جس کا میں نے ابھی اقامہ چک کیا یہ وائلیشن نمبر ہے اس طرح نیچے آکے کونسی تاریخ کو آیا ہے دس سترہ دوزار ایک کس کو یہ ہے ٹائم کیا ہے یہ وائلیشن کا تو ست چتیس ہے ٹھیک ہے اور سیٹی کونسی سیٹی میں جیزان میں اس نے دیا ہے یہ سپیٹ جو تھا وہ ایک سو دس سپیٹ تھا اور اس نے یہ ایک سو گیارہ میں گیا ہے ٹھیک ہے سپیٹ سو تھا اور یہ ایک سو گیارہ میں گیا ہے تو اس کے پیچھے یہ غرامہ آیا ہے اور یہاں نیچے آکے یہ گاڑی کا سیریل نمبر ہے کونسی گاڑی ہے ہونڈائی گاڑی ہے آم آ سو ناٹھا اور نمبر پلیٹ یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہے یہ نمبر پلیٹ ہے اس کا تو یہ ٹوٹل آیا ہے ایک سو پچاس ریل اگر آپ لوگ دوسرا غرامہ چک کرنا چاہتے ہو تو دوسرا بھی اسی طرح چک کر لو یعنی سارے غرامے جو ہے آپ لوگ ابھی چک کر سکتے ہو کہ کون سے گاڑی کے پیچھے یہ غرامہ آیا ہے اور کون سے آہ کتنا سپیٹ آپ لوگوں نے آہ زیادہ کیا ہے کہ آپ کے آہ پیچھے یہ غرامہ آیا ہے تو اس بندے نے یہاں پہ سو سپیٹ دکھا رہا ہے آپ لوگ کو یہاں تو اس یہ ایک سو گیارہ میں گیا ہے ٹھیک ہے تو ایک سو پچاس ریل اس کے پیچھے غرام آیا ہے ٹوٹل چار غرامے ہیں لیکن میں نے آپ لوگ کو ایک کا دکھا دیا تو دوستو لوکیشن چک کرنا ہے تو یہاں پہ لوکیشن چک کر لو اس کا بیک کرنا ہے تو یہاں سے بیک کر لو اگر آپ لوگ آپ لوگ کے پاس کارڈ ہے ٹیم کارڈ ہے تو پے ناو پے کلک کر لو اور یہاں سے اس کو جو ہے وہ جمع بھی کر سکتے ہو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربانی میرے چینل سبسکرائب کرے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ